السلام علیکم ڈیر فرینڈ کیسے ہو تمام بھائی بین اچھا جی صبح پشاور سے نکلاو ساڑھے پانچ بجے نماز کے بعد عدم امین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو ابھی آئے ہو ابھی اپس ہی میں جا رہا میں نے کہا چلو اپنی بھائی بینوں کے لئے چھوٹا سا ویڈیو بناو دو اوکی اپیلے سب بھائیوں سے آپ کو پتائیے زندگی کے ساتھ جڑوی باتیں کبھی ہار کبھی جیت تو اسی میں بہتری تھی الحمدللہ یہ نیپ کے پاس چلا گیا کوئی پیس تو انشاءاللہ ادھر سے بھی ہم ہمارے بیل ہو جائے گا انشاءاللہ اتنا ٹیم نہیں لگے گا آپ لوگ دل نہ توڑو کسی کا اور آپ کو پتے میڈیا میں تو باتیں باتیں بہت ہوتی ہے ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوتے ساری باتیں ہو رہی ہیں تو بس دعا کا فیل ہے سیاتھر اور میرے جتنی بھی بھائی بہن ہیں تو میکسے میں میں نہیں بتا سکتا آپ کو وہ جلد ہی آنے والے ہیں سمجھیں ایک دو تین پیش کی ہو جائے گا اس کے اندر ہی آنے والے ہیں انشاءاللہ شاید پہلے بہل میں نکل جائے دوسرے میں نکل جائے تو ویسے بھی دس تاریخ کو تو آپ کو بتائیں ہلیڑی ہماری پیش کی ہے تو دعا ہو کیے پیلے زیادہ دعا ہی کرو سارے بھائی اور بی فوریو کے لئے یہ میسیج ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے سیفر ایمان بھائی کے ساتھ جتنے بھی بھائی بہن ہیں زیادہ وہ ملاقات بھی نہیں کر سکتے پتہ نہیں کیا مسئلہ بھی سیفر ایمان صاحب کو مجھے تو پتہ نہیں ہے ایک ملاقات ہوئی دی اس کے بعد پھر نہیں ہوئی میری تو آدم بھائی بھی نہیں ملے اس کے ساتھ ایک دفعہ بس ملا تھا دو دفعہ تقریباً اس کے بعد تو چلو انشاءاللہ جتنے بھی انویسٹر ہیں ملاقات کا ٹیم ہوتا ہے دقریباً نو سے لے کر بارہ بجے تک ساڑھے بارہ تک منگل بدھ اور جمعہ ہفتہ یہ چار دن ہوتے ہیں منگل بدھ اور جمعہ ہفتہ یہ چار دن ملاقات کا ہوتے ہیں بی فوریو والے کے لئے بھی پی کے لئے بھی جو بھائی بھی جا سکتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ بتا دیا کیونکہ کافی بھائی بہن کہتا ہے کہ بھائی ملاقات کا ٹیم کیا ہوتا ہے کس دن جانا ہے کس دن نہیں آنا ہے کوئی کراجی سے ہرے کوئی لاہور سے ہرے ہیں تو چلو سواب کی نیت سے میں آپ لوگوں کو ٹیم بھی بتا دیا اور ڈیڑ بھی بتا دیا دعا میں یاد رکھو انشاءاللہ میں بھی سیدھا سیدھا جا رہا ہوں اس لئے پیشاور کیونکہ وائف کو بیچاری کو آپ کو پتے چھوڑ دیا تھا اسی بات میں کیا بتاؤ اس ٹیم پر تو وائف کو چھوڑنے میں مناسب ہوتا ہے پھر بھی ادم بھائی کے میسے جائے تھا کہ میں نے کہا چھوڑا رہا ہم بھائی کے دے ملاقات کرو کچھ فروڈ موٹ تھا وہ بھی لے لے کچھ اور چیزی تھی تو وہ بھی لے لے میں نے کہا چھوڑا آپ لوگ لے لیں تو جتنے بھی بھائی ہے بس توڑا سا ٹیم لگے گا سمجھیں نا یہ ترمیم چینج ہوگی تو خواہ مخواب ابھی اس ترمیم پر ہم نے کام کر لیا نا پہلے دوسرا ترمیم تو اس پہ ہم لے گئے ماشاءاللہ نیب کے پاس چلا گیا آپ کو پتہ ہم تو ادار ہو کے اترام کرتے ہیں جتنے بھی ہماری گورنے میں ٹیم تو نیب کا بھی اترام کرتے ہیں بھائی ان کا بھی حق ہے ان کا بھی ریکسپیکٹ ہے جس طریقے سے کیسے وہ کیس حل انڈل کرے گا تو انشاءاللہ ہم نیب کے عدالت سے انشاءاللہ بیل لے لیں اور ریپیٹیشن تو اللہ لیڈی جمع ہوئی ہے تو تمام بھائیو بینوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مشکل وقت گزر گیا تھا آپ کو پتہ ہم کو بیل ملنے والا تھا یہ یا کم کو کھو لیکن بس وہ ترمیم چینج ہوگی نائٹ تو زندگی کے ساتھ جلوی پادس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا میں یاد رکھو تینکیو سو مچ گوڈ بلیس یو فی امان اللہ پاکستان زندہ بات